لنچنگ پر خاص طور سے آج بات ہو رہی ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے کسی نے لنچنگ نام بھی نہیں سنا تھا ہم جانتے بھی نہیں تھی کہ لنچنگ نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے کبھی جھنگڑے ہوتے تھے کبھی کوئی اور بات ہوتی تھی ایک نیا لفظ ایجاد کیا گیا اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار بارہ کے انتخاب کے بعد ایک یوپی میں سب سے پہلے ماحول بنانے کی کوشش کی گئی دو ہزار چودہ کے انتخاب کے بعد اور کوشش یہ کی گئی کہ سب سے پہلے لفظ ایجاد ہوا لفظ جہاد اور لفظ جہاد کے نام پر کنزول لوگوں کو اور خاص طور سے اقلیت کے لوگوں کو اس میں بھی خاص طور سے مسلمانوں کی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پرے دیش میں میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنایا گیا اور نفرت کی سیاست وہاں سے شروع گیا اس کے بعد کبھی گائے کے نام پر کبھی بچہ چوری کے نام پر کبھی کسی دوسرے سوال پر بھیڑ نے لوگوں کو گھیر گھیر کر مارنا شروع کیا اور لنچنگ لفظ ایجاد ہوا اور لنچنگ شروع ہو گئی بات تو نفرت کے نام پر ہوئی لیکن دیرے دیرے وہ سماج کے ہر طبقے میں پہنچ گئی اور بعد یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک جو انسپیکٹر تھے سبوت کمار سنگھ ان کو بھی پولیس کے سپاہی تھے پولیس کے انسپیکٹر تھے ان کو مار مار کر اسی بھیڑ نے زندہ ان کو عدمرا کر دیا اور بعد میں وہ ان کی شہادت ہو گئی محسوس یہ ہوتا ہے کہ دوریں تباہی ہے شیشے کی انعالت میں پتھر کی گواہی ہے دنیا میں کہیں ایسی تمثیل نہیں ملتی کاتلی محافظ ہے کاتلی سپاہی یہ بات کیوں ہو گئی اور انتہا یہ ہو گئی کہ جب سبوت کمار سنگھ کے قاتل جب باہر نکلتے ہیں تو ان قاتلوں کو دو دن پہلے پھول کی بالا راستی سنسے وقسنگ اور باردی جنتا پارٹی کے لوگ پیدا کر ان کا سواگت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے زیادہ افسوس کی بات تو ہی ہو سکتی اقلیتوں پر حملہ ہوگا مسلمانوں پر حملہ ہوگا چھاکھڑ میں دلیتوں پر حملہ ہوا اور دلیتوں کو مار دیا گیا چانس ہے اس لئے کہ سماج میں آپ نفرت پھیلاتے ہو اور نفرت پھیلاتے ہو بٹواری کی سیاست کرنا چاہتے ہو کانگریس پارٹی کی ذمہ لاری ہے اور میں مبارک بات بتا ہوں بھائی سنیل جی کو اور بھائی علی مہدی جی کو کہ انہوں نے سماج کو دلیت سماج کو ہندوستان میں بڑی بڑی تحریکیں ہوئی ہیں بڑے بڑے آندولن ہوئے ہیں یہ جنتر منتر ان تحریکوں کا ان آندولنوں کا گواہ ہے اور آج اقلیت کے لوگ اور دلیت سماج کے لوگ اگر ایک ساتھ کٹھا ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس لڑائی کو جو گادی کی سوچ کی لڑائی ہے گوڑ سے کے وچاروں کے خلاف ہم مضبوطی کے ساتھ اس لڑائی کو کشمیر سے لے کر کنڈیا کماری تک اور اٹک سے لے کر کٹک ترمس کی کٹا ہوئی ہے بہن صرف یہ نہیں ہے بہن صرف یہ نہیں ہے بہن صرف یہ نہیں ہے کہ اقلیتوں پر حملہ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ دلیتوں پر حملہ ہوا اور اب تو سماج کے الگ الگ لوگوں پر چن لوگوں کی آواز ہے ان کی آواز کو کس طرح سے دوا دیا جائے اور کوئی بولنے نہ پائے ان پر حملہ ہو رہا ہے اگر لنچنگ کے ذریعے زبان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف جو لوگ مضبوطی کے ساتھ اس سرکار کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں ان کو کبھی ای ڈی کے ذریعے اور کبھی سی بی آئی کے ذریعے اور دوسرے انسٹیٹیشنز کے ذریعے اہداروں کے ذریعے موڈی کی سرکار ان کی زبان کو کٹنے کی کوشش ان کی زبان کو رکنے کی کوشش کر رہے گی لوگ تنطر پر حملہ اور میں تو کہتا ہوں اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ لوگ تنطر پر حملہ نہیں یہ تو لوگ تنطر کا دروپدی کا رن ہو رہا ہے لوگ تنطر کا چیرہ رن ہو رہا ہے اس طرح کا لوگ تنطر کبھی بھارت پر ہو سکتا ہے اس کی کلپنا کسی نے نہیں کی ٹھیک کہا کسی ساتھی کہ ایک درف شاہ اور دوسری طرف تانہ شاہ مل کر قریب لوگوں کے قریب لوگوں پر نہ صرف حملہ کر رہے ہیں بلکہ ہندوستان کی جو مول آتما ہے ہندوستان کا جو مول بچار ہے جو قومی ایک چہتی کا ہے بھائی چارے کا ہے جس کی بات ہمارے راجش لے لتیا جی نے بھی کہی تھی کہ سماج کو باٹھ کر سدہ کی سیاست اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور راستی سہم سے وقصند کرنا چاہتا ہے تو کانگریس کا ایک ایک ساتھی یہ سنکلپ لے گا اس نفرت کی سیاست کو ہم کسی کی بستر کامیاب سبھی نہیں ہو لے گا چونکہ بہتشار ہو چکے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ باتچیت کریں گے تاریخ انور صاحب آ کر بات کریں گے لیکن میں یہ ضرور گزارش کرتا ہوں آپ نے سوال اٹھایا آپ نے بات کہی اور اچھا مشورہ دیا کہ آج تو یہ جنتر منتر پر ایک سمجھولی پردرشن ہو رہا ہے اس کے مادیم سے ایک سندیش جلو میں جائے بلوک میں جائے پھر کالونیز میں جائے محلوں میں جائے دھو میں جائے لیکن راشتی اس طرح پر بھئی ہم پریاس کریں گے کہ دلچ سماج کے لوگ اور اکلیت کے لوگ مل کر ایک بڑا کنونشن کریں چونکہ یہ لڑائی زمین پر بھی لڑنی ہے لیکن یہ لڑائی بیچار دھارہ کے اس طرح پر بھی لڑنی چاہیے ہندوستان کا جو انٹیلیکچول کلاس ہے جو میڈیا کے پرکتشین ساتھی ہے جو سیکلر سوچ کے لوگ ہیں جو پتیجی بھی ہے کلاکار ہیں لیکھک ہیں انہوں نے یہاں پر ایک پرورام کیا تھا ہمیں یاد ہے شمنا محاشمی جی نے کیا تھا تمام بیچار کے لوگ جو دچل پند کے خلاف ہیں اسی جنتر بنتر پر ہزاروں ہزار کی لوگ میں اکٹھا ہوئے تھے پورے ہندوستان میں ایک پیغان دیا گیا تھا اور آج یہ کانگریس پارٹی اور اکلیتی شعبہ اور اسی کے ساتھی سرکل پھلیتے ہیں کہ اس بیچار کے خلاف ہم لوگ اس لڑائی کو نہ کیول جمین پر اتار کل بلکہ بہت ٹھیک روپ سے بھی لڑتے کیا وشکتہ ہے تاکہ لیکھ کے بعد دیم سے سوشل میڈیا کے بعد دیم سے پترکاروں کے بعد دیم سے انٹیلیکچولز کے بعد جنسے اس لڑائی کے خلاف ایک ہم وچار کھڑا کر سکے ایک لڑائی نڑس ستہ کی بات تھی کوئی ودھائیت بنے گا نہیں بنے گا آرون بھائی تو پندرہ سال بنتی رہے دل میں جو اشارہ کرتے تھے وہ ہوتا تھا راجیز بھائی یو اک کانگریس کے اٹھیکش رہے دس سال ودھائیت رہے شیلہ جی کے محب خاص لوگوں میں تھے سوریہ جی کے خاص لوگوں میں تھے اور ہے جو اشارہ کر دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا ستہ تو آتی ہے اور جاتی ہے لیکن مچار زندہ رہتا ہے یہ ودفرت کے خلاف ہم مضبوطی سے لڑائی لڑیں گے تو ہمارا سنکلپ ہوگا کہ آج ستہ اگر ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو آنے والے سبے میں یہ ستہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی ہندوستان کی جتہ اور ایک بات اور کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے لیے سنگرش کا سبے لیکن دیش کے راجنیتی کے تیاس کو آپ دیکھئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دس سالوں میں کانگریس پارٹی کے خلاف ایک محول بنا ہے 1967 میں سب سے پہلی بار کانگریس کے خلاف نور آجچوں میں سرکار ہیں ٹھیک دس ورشوں کے بعد میں 1977 میں کانگریس کے خلاف محول بنا ٹھیک دس ورشوں کے بعد 1989 میں محول بنا ٹھیک دس ورشوں کے بعد 1989 میں محول بنا ہر دس سالوں میں اس دیش کی چلتہ نے ایک راجنیتک پریوگ کیا ہے لیکن جو بھی راجنیتک پریوگ ہوا ہے وہ پوری طرح سے اصفل ہوا ہے اور اس بار کا جو دو ہزار چودہ کا راجنیتک پریوگ اس دیش کی چلتہ نے کیا ہے وہ اس دیش کی آتمہ کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے اس دیش کی سیکلوں سال پرانی گنگا جب نے تحریب کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ملک بڑی مشکل سے بنا ہے یہ ملک آزادی کا مومنٹ جو پوری شدت سے کھڑا ہوا تھا تانسین کا دیش گنگا جمنا کا یہ ہرہ بھرہ حصہ یوں ہی آسانی سے نہیں بنا یوں ہی آسانی سے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے یوں ہی دیش کی کلپنا نہیں کھڑی ہو گئی یوں ہی بھارت نہیں بن گیا بھارت تو چھوٹے چھوٹے راجیوں میں تھا یہ کانگریس کی کلپنا ہے کہ ایک راشتر کے روپے اگر آج پوری دنیا میں بھارت کا ڈھنکہ بج رہا ہے تو اس کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ کانگریس پارٹی کو جاتا ہے یہ راشترواد کے فرقی راشتروادی یہ نکلی راشتروادی یہ چھوٹے راشتروادی یہ انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دلال آج راشترواد کے راب پر چھلڑا لے کر چل رہے ہیں توہارا جھوٹا راشترواد توہارا نکلی اور فرجی راشترواد جس کے پیچھے توہارا کوئی تحاس نہیں ہے تم کانگریس پر سوال اٹھاؤگے تم ہمارے نتاؤں پر سوال اٹھاؤگے تم ہمارے لوگوں پر سوال اٹھاؤگے اور راشتر کی جب بات ہوگی تو تم کہو گے کہ ہم راشتروادی ہیں میں کہہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کادھی سے لے کر نہرو تک نہرو سے لے کر مولانا آزاد تک مولانا آزاد سے لے کر سردار پٹیر تک اور میکر تک سب نے لڑائی لڑی تھی یہ ملک ساجی شہادت سے اس ملک کو ساجی براست ملی ہے اور اس براست کو بچانے کی ذمہ داری اگر کسی پارٹی اور سنگٹھن کی ہے تو ویچاری کروپ سے وہ کانگریس پارٹی کی ہے دوسرا کوئی سب سے دوسرا پارٹی نہیں بھائی بھائی آپ نے نعرہ دے کر لگا کہ کچھ یہ وہ کانگریس کی طاقت ابھی آپ میں بچی ہوئی ضرورت اس بات کی ہے کہ اقلیت کے لوگ اور اسی دپارٹمنٹ کے ساتھی اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خیلار سڑک پر اتر کر آنڈولن کرنے کی ضرورت ہے نعرہ بھی لگانے کی ضرورت ہے اور چھنڈہ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے اس لئے کہ خاموشی کے ساتھ اگر ہم نے کسی ظلم کو سہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کو طاقت دینے کا کام اور اس ظلم کو بڑھانے کا کام ہم کرتے ہیں کس طرح سے اور اب تو یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگتر منتر کی خوبصورتی ہے آپ دیکھئے ایک نیا طرح کا یہ ہانگ کانگ کے ساتھ ہانگ کانگ والے بھی اگر آ کر بھارت میں اپنی بات بلند کر رہے ہیں تو ہماری دی بلائی ہیں ہم تو اس دیش کے عباسی ہیں ہم نے تو اس دیش کے لئے کھون بھایا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے کریٹیو طریقے سے نئے طریقے سے ہم دولند کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے ہم امید کرتے ہیں علی بہدی جی کو میں بڑھائی دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آگے کا کارکرم اور شاندار ہوں گے اور بڑی طریقے سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے